سبسکرائب کریں مینس ریسپیز چینل کو اور بیل بٹن کو پریس کریں لیٹس ریسپیز ویڈیو دیکھنے کیلئے ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو مینس ریسپیز میں ہوں مناکشی اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جارہی ہوں بروکلی کے کچھ فائدے ہیں یہ دکھنے میں بالکل فول گوبی کی طرح ہوتا ہے لیکن جو اس کا کلر ہوتا ہے وہ ڈارک گرین یعنی کی گہرے ہرا رنگ کا ہوتا ہے یہ یہ بریسکا فیملی سے آتے ہیں جن میں پتہ گوبی اور فول گوبی بھی شامل ہوتے ہیں اسے ہم سبجی کے روپ میں یا فی سلاد کے روپ میں یا فی سوپ کے روپ میں لے سکتے ہیں اور اس میں بہت سارے اچھے تطو پایا جاتے ہیں جیسے کہ ویٹیمین اے ویٹیمین سی فولک ایسیڈ فائیبر کلشیم میگنیشیم پوٹیشیم اور ساتھ میں پایا جاتا ہے فائٹو کیمیکل اور انٹی آکسیڈنٹ جو کہ ہمارے باڈی کو باڈی انفیکشن ہرے سے بچاتا ہے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ کیا کیا فائدے ہیں تو اگر ہم بروکلی کا سیون کریں روج اپنے کھانے میں اسے شامل کریں تو یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے سواست کے لیے تو جو پہلا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کے خطرے کو یہ بہت حد تک کم کرتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے کیلوٹینائیڈ، لیوٹین، فائیبر، کومیم اور پوٹیشیم جو کہ ہمارے کولیسٹرول لیول کو کنٹرول رکھتا ہے اور کم رکھتا ہے جس سے ہارٹ اٹیک کے خطرے سے ہم بچ سکتے ہیں اور بہت حد تک کم رہتا ہے یہ دوسرا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ ڈائیبیٹس سے اگر آپ پریشان ہیں تو آپ کو اپنے کھانے میں اسے ضرور شامل کرنا چاہیے اور اس میں پایا جاتا ہے منرلز، انسیولین جو کہ ہمارے بلڈ شگر لیول کو نارمل رکھتا ہے، کنٹرول رکھتا ہے جس سے کہ ڈائیبیٹس کے لوگوں کو بہت ہی فائدہ ہوتا ہے تو آپ اپنے کھانے میں اسے ضرور شامل کریں اگر آپ ویٹ لاز کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں بہت ہی کم کیلوری پایا جاتا ہے اگر آپ اسے زیادہ ماترہ میں بھی کھاتے ہیں تو آپ جو ہے ویٹ گین نہیں کریں گے ویٹ کو کنٹرول کر سکتے ہیں نیکس جو فائدہ ہے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے اور بہت ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پیگننسی میں اسے ضرور کھائیں یعنی کہ جو لیڈیز پیگننٹ ہیں آپ اسے اپنے کھانے میں ضرور شامل کریں کیونکہ اس میں ہوتا ہے بہت زیادہ ماترہ میں آئیڈن جس سے کہ ہمارے شریعت میں کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے اور جو بچے کا دیماغ کا جو ڈیولپمنٹ ہوتا ہے بہت ہی اچھا ہوتا ہے کیونکہ اس میں فولیٹ پایا جاتا ہے جس جو کی مائنڈ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو یہ دو طرح سے بہت ہی فائدہ مند ہے پریگننٹ لیڈیز کے لیے ایک تو آئیڈن کی کمی نہیں ہوگی اور دوسرا جو بچے کا دماغ ہے بہت ہی اچھے سے وکاس ہوگا اور بچے کو بھی بہت زیادہ ماترہ میں آئیڈن ملتا ہے اسے بھی کھون کی کمی نہیں ہوگی تو یہ ماں اور بچے دونوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے نیکس جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں گٹھیا سے بھی بچاتا ہے بہت سے لوگ جوڑوں کے درد سے پریشان رہتے ہیں تو انہیں اپنے کھانے میں سے شامل کرنا چاہیے بہت ہی فائدہ ملتا ہے نیکس ہے یہ اینیمیا سے بھی دور رکھتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے آئیڈن اور فولیٹ جس سے کی شریف میں کھون کی کمی نہیں ہوتی ہے نیکس جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں دماغی روپ سے بھی دور رکھتا ہے جیسے کہ آئیڈن یا داشک ہو جانا یا پھر تھکان لگے رہنا باڈی میں تو اس کا سیون کرنے سے آپ آئیڈن جیسی بڑی بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں بہت ہی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے آئیڈن اور فولیٹ بہت ہی جیادہ ماترہ میں تو اس سے ہم دماغی روپ سے بھی دور رہ سکتے ہیں اور بہت سے لوگ پریشان رہتے ہیں کچھ یاد نہیں رہتا تو وہ اپنے کھانے میں ضرور شامل کریں بروکلی کو نیکس جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہمیں کینسر سے بچاتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے سلفورا فین اور اس کا سیون کرنے سے سکن کینسر بریسٹ کینسر گریوہ کینسر پروسٹیج جیسے بیماریوں سے یہ دور رکھتا ہے ہمیں ہائی بی پی کے لئے بھی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے کیونکہ مینگنیشیم کائشیم اور پٹیشیم جو ہے بی پی کو کنٹرول رکھتے ہیں تو اس کا سیون آپ جرور کریں اور آنکھوں کی روشنی کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ موتی عبند ہونے سے بچاتا ہے روشنی کو بڑھاتا ہے آنکھوں کی آنکھوں کی روشنی کو یہ بہت بڑھاتا ہے کیونکہ اس میں ہوتا ہے ویٹیمن اے کیرولین تو اس کا سیون کرنے سے آپ آنکھوں کی بیماریوں سے بھی دور رہ سکتے ہیں نیکس جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہڈی کو مجبوط رکھتا ہے اور یہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے بجرگ کے لئے بچوں کے لئے اور مہیلاؤں کے لئے جو ہڈی کے روگوں سے پریشان ہیں ان کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے جیسے کہ مہیلاؤں میں کمردد کا پرابلم ہوتا ہے گھٹنوں کے درد میں پرابلم ہوتا ہے تو اس کا سیون آپ جرور کریں یہ بہت ہی فائدہ مند ہے بجرگ لوگوں کے لئے اور بچوں کا ان بچوں کا جن کا شاردک ورکاس بہت زیادہ نہیں ہوتا ہے تو ان بچوں کے لئے بروکلی بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے تو یہ تھے بروکلی کے کچھ فائدے جنہیں ہمیں جاننا چاہیے اور اپنے ڈائیٹ میں ہمیں ضرور شامل کرنا چاہے بروکلی کو تو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند رہے تو پلیز ہماری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اپنے فیڈبیک آپ پہلی بات ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں thank you for watching